تطوحیر تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نادم ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متقعین پر گدشتہ گئی جمعوں سے صحابہ اکرام کے مقام کے تعلق سے بفتبو چل رہی ہے آج انشاءاللہ اہلِ بیت کا کیا مقام ہے اور ان کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں جو عقائد پائے جاتے ہیں ان کے تعلق سے بفتبو کی جائے گی میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ سورہ احضاب کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہلِ بیت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اے اہلِ بیت وہ تم سے تمام تر گندگیاں دور کر دے اور تمہیں پاک اور صاف کر دے یہ آیت اور اس سے پہلی آیتیں اور اس کے بعد والی آیات آپ سب کو پڑھ لیجئے بائیس میں بارے کی ابتدائی آیات اور اکیس میں بارے کا آخری رکھو گھر جا کر اس کو پڑھئے گا تو اللہ تعالیٰ نے عزواجِ متحرات سے خطاب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں سے خطاب کیا ہے یا نساء النبی یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں اے نبی کی بیویوں اس طرح سے خطاب کیا ہے اور انہیں بہت سی کہ احکام بیان کی ہیں تاقید کی ہے اور اسی کے ساتھ ہی بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اسے تمام تر گندگیوں کو دور فرما دے اور تمہیں پاک اور صاف کر دے تو یہاں اہلِ بیت کا جو لفظ آیا ہے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحرات ہیں آپ کی پاک بیویاں ہیں جو ہم سب کی ماں ہیں لیکن احادیث میں بہت ساری تفصیلات موجود ہیں جن میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ آپ کے خاندان کے بہت سے افراد اہلِ بیت میں شامل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیے ہیں اہلِ بیت اس طرح سے آپ کی تمام بیٹیاں آپ کے چچا عباس حمزہ اور اسی طرح چچاؤں کے بیٹے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق آلِ علی آلِ جعفر آلِ حارس آلِ عباس آلِ عقین یہ سب اہلِ بیت میں شامل ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاندان ہے اور آپ اس بات سے اندازہ کر لیجے کہ دنیا میں سب سے بڑی شخصیت اور سب سے بڑی ہستی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اسی نسبت سے آپ کے وہ گھر والے خانوادے کے لوگ خاندان کے لوگ جو ایمان لے آئے اس لئے آپ نے داخل ہو گئے اور ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسرت کی جہاد میں حصہ لیا اور اسی طرح اللہ کے راستے میں بے شمار دولت خرج کی وہ سارے کے سارے آپ کے گھر والے بھی اسی شرف اور اہمیت کے حامل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پر اہمیت حاصل ہوتی ہے اس لئے ان کا بھی اپنا ایک بڑا مقام ہے اور ہم اہل سنت اور اہل حدیث کا یہ منحج اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح محبت کرنا ایمان کا جز اور حصہ ہے اسی طرح آپ کے گھرانے کے لوگوں سے آپ کے گھر والوں سے محبت اور ان سے تلی عقیدت رکھنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے تعلق سے مختلف موقعوں پر اور اہل بیت کے مختلف شخصیات کے تعلق سے مختلف موقعوں پر ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا ہے ان کے مقام کو بیان کیا ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ صحیح مسلم میں بہت طویل حدیث ہے جسے خطبہ غدیر خم کہتے ہیں غدیر خم ایک مقام ایک جگہ کا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپسی میں اس مقام پر رکے تھے کچھ وقت آپ نے وہاں قیام کیا تھا وہاں ایک تالاب تھا اس کے قریب آپ نے خیمہ لگایا تھا اور وہاں آپ نے آرام کیا اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح میں نقل کیا ہے حضرت زید بن ارقم اس کے رابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و سنا بیان کی اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ لوگو میں بھی ایک انسان ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ اس کا بھیجا ہوا فرشتہ آ کر جب مجھے پکارے گا تو میں لبیک کہوں گا یعنی اللہ کی طرف چلا جاؤ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا اولہما کتاب اللہ ان میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب تمہیں اللہ کی کتاب سے تمسک کرنا وہ ہدایت ہے وہ روشنی ہے تمہیں اسے اخذ کرنا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے اور اس کے بعد فرمایا وہ اہل بیتی اور میرے گھر والے میرے اہل بیت اور تین مرتبہ فرمایا میں تمہیں اپنے گھر والوں کے سلسلے میں اللہ کی یاد دلاتا میں تمہیں اپنے گھر والوں کے سلسلے میں اللہ کی یاد دلاتا یعنی ان کا خیال لکھنا ان کا احترام کرنا ان کے حقوق ادا کرنا ان کے ساتھ صلح رحمی کرنا یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں تو یہ حدیث بہت واضح دلیل ہے تمام اہلِ بیت کے ساتھ عقیدت و محبت رکھنا اور ان کا احترام کرنا اب یہ حدیث جو ہے جو کچھ اس سے معلوم ہوتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا غلیرِ خم اسے لوگوں نے بڑا مشہور کیا اور ایک طبقہ ہے جو عیدِ غدیر کے نام سے ہر سال عید بناتا اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات آج کل آتے ہیں اور عیدِ غدیر کو دونوں عیدوں سے بھی بڑھ کر مانا جانے لگا یعنی مانتے تھے لوگ بہت دنوں سے ہیں ایک طبقہ ہے لیکن اب اخبارات میں اشتہارات کے دریئے بھی اپنے اس نظریے کو پھیلاتا اور ایک اور حدیث ہے جو اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی اور اس کا ایک پس منظر تھا پس منظر یہ تھا کہ یمن کے علاقے میں ایک لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کے قائد اور امیر تھے جب مسلمانوں کو کامیابی ملی اور مالِ غنیمت ہاتھ آیا تو حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کی تقسیم کی اور جو ان کا اپنا حصہ تھا اسے بھی لیا اور اسے استعمال بھی کیا اور جب ان کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لئے نکل گئے ہیں تو پھر وہ بھی یمن سے نکلے اور مکہ مکرمہ پہنچے ان کے اس لشکر میں جو یمن ان کے ساتھ گیا تھا کچھ صحابہ ایسے تھے جنہیں حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے شکایت تھی میں نے پچھلے جمعہ کو یہ بات بتائی تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بشر تھے انسان تھے اور بشری تقاضوں کے تحت ان کے درمیان کبھی کچھ نہ کچھ تقرار بھی ہو جاتا تھا کچھ غلط فہمیاں بھی ہوتی تھی پھر وہ دور بھی ہو جاتی اور وہ اتنے بڑے مقام پر فائز تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو بھی معاف فرماتا تھا اور اسی لئے آپ حدیثوں میں دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے قضبِ بدر میں حصہ لیا ان بدری صحابیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اب ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں یعنی ان سے صادر ہونے والی خطائے بھی معاف ہیں ان کے لئے عام معافی کا اعلان تھا کہ ان سے اگر کوئی بلتی بھی صادر ہوتی ہے تو ان کے لئے معافی ہے ان سے معافی نہیں ہو اسی طرح اور دیگر صحابہ اکرام کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شکایات پہنچی تو آپ نے اسی غدیرِ خم میں قیام کے دوران حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلق سے جو بدگمانی بات لوگوں کے درمیان تھی اسے دور کیا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا جسے بات لوگوں نے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اعلان سے مراد لے لیا کہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان کر دیا گیا قدیرِ خم نے وہ جملہ کیا تھا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے یہی سے لفظِ مولا کا استعمال حضرتِ علی کے نام کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور انہیں مولا علی کہنے لگے لو مولا علی کہنے لگے اسی حدیث سے دلیل لے کر من کنت مولا ہوں فہذا علی المولا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا اب یہ اللفظ ہے مولا اس کے بھی مختلف معانی اہلِ لغت میں بیان کیے ہیں اور قرآن و حدیث میں بھی الگ الگ معانی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے میں استعمال ہوا ہے انت مولانا فانسرنا علی القوم الكافرین جب اللہ کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہے کارساز مددگار نگرانی کرنے والا یہ سارے معانی اس کے تحت آتے ہیں لیکن جب لوگوں کے لئے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے تو وہ غلام کے معنی میں بھی آیا ہے دوست کے معنی میں بھی آیا ہے محبت کرنے والے کے معنی میں بھی آیا ہے تو علامہ نے اس کا یہی معنی بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے علی بھی محبت کرتے ہیں میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں اب ایک طبقہ تو مولا علی اس نیت سے کہتا ہے کہ وہ کارساز ہیں مشکل کشاں ہیں حاجت رواہ ہیں علی مشکل کشاں بھی مشکل کشاں کا نفس بھی ان کے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے علی مشکل کشاں علی دم دم دے اندر جو ایک قبالی ہے یعنی ہر دم کے اندر علی ہے ہر نفس کے اندر علی ہے ہر ایک کی مدد علی ہی کرتے ہیں یہ شرکی عقیدہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا غدیر خم میں کہ میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست علی کے تعلق سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہے تو دور کر لیں جسے مجھ سے محبت ہے اسے علی سے محبت ہونی چاہیے میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے علی بھی محبت کرتا ہے علی جس کا دوست ہے میں اس کا دوست ہوں یہ ایک سیدھا سیدھا مانا اور مفہوم اس حدیث کا علماء نے بیان کیا ہے اور یہی صحیح ہے اب یہاں لوگوں نے مولا علی مولا علی شروع کر دیا اور بعد اہل سنت بھی اب کہنے لگے کہ صاحب وہ حضرت علی نہیں کہنا چاہیے امیر المومنین علی نہیں کہنا چاہیے بلکہ مولا علی کہنا چاہیے ایک بہت بڑے مبلغ ہیں پڑوس کے ملک میں اور لوگوں کے درمیان بڑے مقبول ہیں وہ بڑے لچھے دار تقریریں کرتے ہیں انہوں نے بھی یہ ایک موقف اختیار کر لیا اور کہا کہ اب تک تو حضرت علی کہا کرتے تھے اب مولا علی کہے گی تو مولا علی پھر مولا محمد بھی کہو کسی کی زبان سے سنا ہے نبی علیہ السلام نے پہلے فرم من کن تو مولا ہو میں جس کا مولا ہوں فہادہ علی مولا اس کے مولا علی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہلے تو مولا کوئی نہیں لگا رہا ہے مولا محمد کوئی نہیں کہتا لیکن حدیث کا دوسرا ٹکڑا آخری جمل ٹکڑا اس کو لے کر حضرت علی کے ساتھ مولا کا لفظ لگا لیا اور الگ الگ عقیدے کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا اب روافظ نے تو اس سے یہ اخذ کر لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی امامت و خلافت کا اعلان کر دیا ولایت علی کا اعلان کر دیا کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے اس حدیث کا یمانہ جو بلکل غلط ہے سو فیصد غلط ہے ساری امت کے تعامل سے غلط غلط ثابت ہو گیا تو اس لئے میرے بھائیو غلو نہیں کرنا چاہیے اہلِ بیعت کا مقام حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بلند ہے اور اس تعلق سے بہت سی حدیثیں موجود ہیں لیکن اس میں غلو نہیں کرنا چاہیے اور اس حد تک آدمی غلو کر لے کہ وہ شرک تک پہنچ جائے تو اس سے استناب کرنا چاہیے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں بیالی سو چالیس نمبر پر ان کا یہ قول امام بخاری نے نقل کیا فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي لَقُرَابَتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَحَبُّ إِلَيَّا أَنْ أَسِلَ مِنْ قُرَابَتِي میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابتداری آپ کے گھر والوں کے ساتھ صلاح رحمی کرنے کو اپنے گھر والوں کے ساتھ صلاح رحمی کرنے سے زیادہ عزیز سرکتا ہوں زیادہ اہمیت دیتا ہوں یہ کس کا قول ہے؟ حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو خلیفہ اول ہیں خلیفت المسلمین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ یہ ان کا فرمان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابتداروں کے ساتھ آپ کے اہلِ بیت کے ساتھ صلاح رحمی کرنا اپنے گھر والوں کے ساتھ صلاح رحمی کرنے سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں تو اس طریقے سے اہلِ بیت کی فضیلت اور اہمیت مسلم ہے علماء نے الگ الگ لوگوں پر بھی کتابیں لکھی ہیں حضرتِ علی رضی اللہ عنہ کی سمانِ خیات اور آپ کی شخصیت اور آپ کے کارنامے اور فضیلت پر بڑی زخیم کتاب بھی آئی ہے بہت موٹی کتاب ہے کئی یعنی ہزار سے اوپر صفحات پر مشتمل کتاب ہے ہمارے علماء میں سے ایک علم نے لکھی اسی طرح حضرتِ حسن پر بھی کتاب حضرتِ حسین پر بھی کتاب آئی ہے حضرتِ فاطمہ رضی اللہ عنہ پر بھی کتاب آئی ہے اور خلفہِ سلاثہ پر بھی کتابیں ہیں محدثین نے اپنی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں فضائلِ اہلِ بیعت پر مستقل اقواب قائم کیے الگ الگ ناموں سے بھی فضائل بیعن کیے اس لئے تمام اہلِ سنت اول سے لے کر آج تک اور قیامت تک اہلِ بیعت سے عقیدت و محبت اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں ایمان کا حصہ مانتے ہیں میں نے ذکر کیا تھا پچھلے جنب کہ دو اسطلاحیں آج کل بہت چل رہی ہیں ناسبی اور یزیدی اسی کے ساتھ حسینی کہ فلا حسینی ہے فلا یزیدی ہے اور فلا ناسبی ہے ناسبی کسے کہتے ہیں اس کو میں نے بتایا تھا کہ حضراتِ اہلِ بیعت سے نفرت کرنا ان سے دلی بغض رکھنا یہ ناسبیت ہے اور اہلِ سنت اس سے پاک ہے اس سے دور ہیں اسی طرح رافضیت شیعیت یہ گمراہی ہے اور صحابہِ کرام کے ساتھ بدبوانی رکھنا اور صحابہِ کرام سے بغض رکھنا اور ان پر لانتان کرنا یہ رافضیت اور شیعیت کی علامت ہے اسی طرح ایک طبقہ بدرا ہے خارجی خوارج کا حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے دورِ خلافت میں یہ طبقہ پیدا ہوا تھا جس نے حضرتِ معابیہ کو بھی نعوذ باللہ کافر کہا اور حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نعوذ باللہ کافر کہا حضرتِ علی رضی اللہ عنہ نے اس طبقے سے جہاد کیا اور ایک ایک کو قتل کیا جنگِ نہروان کے نام سے تاریخ میں وہ جنگ معروف ہے اور معلوم ہے تو یہ خوارج کا طبقہ جس نے دونوں صحابہِ کرام کے گروہوں کو دونوں جماعتوں کو اسلام سے خارج کر دیا تو یہ گمراہ طبقہ پیدا ہوا حالکہ نمازیں بڑی لمدی پڑتے تھے بڑی لمدے نکروسکار کرتے تھے بظاہر لگتا تھا کہ بہت دیندار ہیں لیکن نقیدے میں اس درجہ خرابی کہ حضراتِ صحابہِ کرام کو اسلام سے بہت کر دیا تو اس طریقے سے جتنی گمراہیت ہے ناصبیت کے نام پر ہو خارجیت کے نام پر ہو رافضیت کے نام پر ہو اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے اور ان کے افکار و نظریات سے دور رہنے کی ضرورت ہے اہلِ سنت کا منحج اور اہلِ سنت کا طریقہ وہی صراطِ مستقیم ہے وہی راہِ مستقیم ہے وہی نجات کا راستہ ہے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلق سے صحیح مسلم نے ایک روایت ہے اور بڑی اہم روایت ہے خود حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے رابی ہے فرماتے ہیں لَا يُحِبَّنِ إِلَّا مُؤْمِن وَلَا يُبْبِدْنِ إِلَّا مُنَافِق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بہر فرمائی تھی میرے تعلق سے کہ تم سے مومن ہی محبت کرے گا اور تم سے بغد منافق رکھے گا یعنی ایمان داری کی علامت ہے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا اور ان سے بغد رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے منافق کی علامت اب یہ حدیث حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور مناقب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی صحیح ترین نوایت ہے صحیح مسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقع پر جیسا کہ میں نے ذکر کیا مختلف صحابہ اکرام کے بارے میں ارشادات فرماتے ہیں اور انہیں محدثین نے اپنی کتابوں میں بیان کر دیا ہے اب اس حدیث کو لے کر جو میں نے ابھی ذکر کی حضرتِ علی کی تعلق سے کہ ان سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہے اور ان سے محبت وہی رکھے گا جو مومن ہے اب اس کو بنیاد بنا کر بھی لوگوں نے فتبِ بازی شروع کر دی جو فلا صحابی جو تھے وہ حضرتِ علی سے بغض رکھتے تھے ان سے لڑائی کی تو ابھی کس حدیث کا اطلاع پر ہوگا فلا آدمی جو ہے منافق ہے فلا صحابی منافق ہے فلا یہ ہے فلا وہ یہ سب غلط ہے آپ دیکھیں اسی مضمون کے حدیث بلکل ہی نہیں الفاظ کے ساتھ انسار کے بارے میں بھی ہے انسارِ مدینہ کے بارے میں صحیح مسلم ہی نہیں اس کو لوگ نہیں پڑھتے الفاظ ہیں آیتِ الْایمانی حُبُ الْاِنسَار وَآیَتُ الْمُنَافِقِي بُغْدُ الْاِنسَار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار سے محبت رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے اور انسار سے بغض و عداوت رکھنا یہ منافق کی علامت اور نشانی ہے تو یہ بات جو حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انشارت فرمائی یہ انسارِ مدینہ کے بارے میں بھی انشارت فرمائی تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے حدیث میں کہ بے شمار صحابہِ کرام کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں آپ کو حدیثوں کو مل جائیں گے ابھی جو میں نے ذکر کیا مولا والی روایت کا من کنتو مولا حضرتِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرتِ زید کے بارے میں بھی فرمائی ہے صحیح بخاری میں ہے انتا خونا و مولانا حضرتِ زید سے فرمایا تھا آپ نے انتا خونا و مولانا اے زید تم ہمارے بھائی اور ہمارے دوست ہو تم ہمارے بھائی اور ہمارے مولا ہو اب حضرتِ زید کو بھی مولا کہا جائے پھر تو یہ فضیلتیں مختلف موقعوں پر بیان کی گئی ہیں جن کا استعمال آپ فضیلت کے اعتبار سے بیان کریں تو بالکل درست ہے لیکن آپ ان کے نام کا حصہ بنا دیں اور پھر مختلف عقائد اور خرابیوں کے ساتھ ان کا ذکر کریں تو یہ ٹھیک نہیں ہے اہلِ بیت بھی معصوم نہیں تھے اہلِ بیت معصوم نہیں تھے معصوم وہ ہوتا ہے جس سے خطا کا امکان ہی نہیں ہوتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور وہ انبیاء کا طبقہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں غیرِ انبیاء معصوم نہیں ہوتے ہیں ان سے ہر ایک سے خطا کا امکان ہی ہے اس لیے سورِ احضاب کی جو آیت میں نے پڑھی اہلِ بیت کے تعلق سے اس سے یہ دلیل بھی لی جا رہی ہے کہ یہ معصوم ہے اور اہلِ بیت کی عصمت کا اعلان ہے میرے بھائیوں نہیں ایسا نہیں ہے آپ سورِ مائدہ کھولیں اور سورِ مائدہ کی آیت نمبر چھے پڑھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وضو کرنے کا حکم دیا ہے نماز کے وقت کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ تو تمہیں وضو کرنا ہے وضو کس طرح کرنا ہے اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجْ وَلَاكِنْ يُرِيدُ لِيُطَحِرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یہاں بھی وہی الفاظ ہیں وضو کے احکام بیان کیے کہ تمہیں اس طرح وضو کرنا ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ رب العالمین تم پر سختی نہیں چاہتا تم پہ تمہیں کسی پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک اور صاف کر دے اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے تاکہ تم شکر گزاری کر سکو تو یہ عام مسلمانوں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وضو کے بعد اور وضو کے احکام بیان کر کے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک اور صاف کر دے تو کیا یہاں اس آیت سے یہ دلیل لی جائے کہ سارے مسلمان معصوم ہو گئے سارے خطا سے پاک ہو گئے نہیں یہ دلیل کسی نے بھی نہیں لی ہے تو اس لئے میرے بھائیو اس طرح کی جو بود دلائل ہیں ان کو کبھی ادراک اور ان کی پہچان بھی ہم میں سے لوگوں کو ہونی چاہیے اسی طرح اہلِ بیعت کے تعلق سے جو بدعقیدگی ہے وہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت کچھ پھیلی ہوگی اہلِ بیعت سے محبت جیسا کہ میں نے ذکر کیا ایمان کا حصہ ہے اب کچھ لوگ جب اہلِ بیعت سے محبت کے تعلق سے تقریریں کرتے ہیں تو امامِ شافی رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب کر کے ایک شیر پڑھتے ہیں اور بہت مشہور ہو گیا ہے سنی مسلمان میں پہل رہے ہیں کیا ہے وہ امام شافی کی طرف منصوب ہے شیر کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر اہلِ بیعت سے محبت کرنا رافضیت ہے تو سارے انسان اور جنات گواہ ہو جائے کہ میں رافضی ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِحِرَاجَو استغفراللہ بھلا بتائیے اہلِ بیعت سے محبت رافضیت ہے نہیں یہ اہلِ سنت کا منحج ہے رافضیت نہیں ہے امام شافی ایسا نہیں کہہ سکتے جھوٹ ہیں اور یہ شیر جن کتابوں میں آیا ہے مختلف سندوں کے ساتھ ایک کسی سند میں جھوٹے راوی ہیں کسی سند میں مجہول راوی ہیں جن کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے جھوٹے راویوں کا بیان کردہ شیر آج لوگ امام شافی کی طرف منصوب کر کے پڑھ رہا ہے تو میرے بھائیوں اہلِ بیعت سے محبت دین ہے اہلِ بیعت سے محبت اسلام ہے اہلِ بیعت سے محبت اہلِ سنت والجماعت کا منحج و مسلک ہے یہ رافضیت نہیں ہے امام شافی جیسا بڑا عالم اور اپنے دور کا بڑا فقی اور محدث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے ان کا تعلق وہ ایسی کمزور بات کہہ سکتے ہیں ممکن نہیں تو امام شافی رحمت اللہ علیہ پر یہ شیر جھوٹ ہے اور اللہ جھوٹ بلنے والوں کا لانت کرتا ہے اسی طرح میرے بھائیوں بیماریوں سے بچنے کے لیے ایک بذیفہ اور وہ بھی ایک شیر ہے جسے سنی مسلمان بھی اپنے گھروں میں لکھ کر لگاتے ہیں سنی مسلمان بھی وہ کیا ہے لی خمسة میں نقل کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے استغفراللہ سو مرتبہ نعوذ باللہ استغفراللہ لی خمسة اتفیدہ حر الوبائی الحاتم المصطفی والمرتدہ وبناہما والفاتمہ کہا گیا ہے کہ میرے لیے یہ پانچ ہستیاں ہیں کہ ان کے ذریعے میں تو دینے والی وبا کی گرمی بجھاتا ہوں ان پانچ کے ذریعے ایسی وبا جو شدید وبا ہوتی ہے اس کی گرمی کو توڑتا ہوں اور وہ پانچ ہستیاں کیا ہیں المصطفی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والمرتدہ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ وبناہما ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما والفاتمہ اور بیبی فاتمہ رضی اللہ عنہ یہ پانچ ہستیاں ہیں جن کے ذریعے سے میں وبا کی گرمی کو پھنڈا کرتا ہوں اس کی گرمی کو توڑتا ہوں میرے بھائیو کھلا شرک ہے یہ کھلا شرک ہے مسلمانوں کو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے اور اس طرح کے غلو سے بچنا چاہیے حضرات اہلِ بیت کے یہ مقام نہیں ہے یہ ان کا مذہب و مسئلک نہیں ہے وہ تو اسلام کے خالص اسلام کے توحید کے دعائی تھے اور توحید اور سنت پر عمل کرنے والے لوگ تھے ان کا عقیدہ بڑا مضبوط تھا توحید ان کا عقیدہ تھا اور عقیدِ توحید اگر اہلِ بیت سے کوئی سیکھ لے تو یقیناً خالص موحد بن جائے گا اب ان کے نام پر جتنا شرک ہو رہا ہے الامان والخفید اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہم سب کو بچائے قول قولی هادا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انہو کان غفارا